اور اس طرف جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں اسی سائٹ پر جو ہے امہات المؤمنین کی قبریں ہیں سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں ان کی قبریں ہیں اور خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے اس طرف ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بچے قرآن مجید کی تراؤت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں بڑی تعداد بیٹھی یہ بچوں کی جو قرآن مجید پر اڑھ رہی ہے ماشاءاللہ اور اس طرف بھی جو یہ تحفیظ ہے قرآن مجید اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حبداللطف چوہان مکت مکرمہ سے آج ہم آئے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر اور آج حاضری بھی ہے ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا ضرور اثر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اثر کی نماز کے بعد کا یہ منظر ہے مسجد نوبی کا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر رونک ہی رونک ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین یا الہ العالمین جتنے لوگ بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیف فرمائے آمین یا رب اب ہم جا رہے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لئے اور یہ تمام زاہرین جو ہے سلام پیش کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ خوبصورت منظر ہے گم بز خضرہ کا اللہ اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم علی نبینا محمد اللہando جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرنے کے لئے آپ جا رہے ہوں تو یہ سامنے جو گمبز خضرہ کا جو منظر ہے لیکن کریں اتنا زبردست اور اتنا خوبصورت منظر ہے اور یہاں سے جو ہٹنے کا دل ہی نہیں کہتا بندے کا دیکھیں جو کیا ہی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو یہ منظر دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب ماشاءاللہ اچھا جی اس گمبز کے نیچے جو ہے بلکل اس گمبز کے نیچے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ممارک سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں اس گمبز کے نیچے اور یہ گمبز جو ہے بلکل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے گھر کے اوپر ہے چلیں جی چلتے ہیں سلام پیش کرنے کے لئے اللہ ہم سلي وسلم على نبینا محمد اللہ ہم سلي وسلم على نبی نبینا محمد موسیقا موسیقا موحید اچھا یہ جو ممبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی مقام پر ممبر ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تھا موحید 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 اور جب قیامت والے دن اٹھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بعثت ہوگی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی کا ساتھ ہوگا اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے ای آمین یارل سامنے خوبصورت منظر ہے امبز خزرہ کا اور جتنے بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں پر آرام فرما رہے ہیں نبی کے پڑوس میں یہاں پر موجود ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے آمین یارل سننے طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان آئیں اور زیارت کریں اہلِ قبر کو سلام کریں اس کے بعد جو ہے آپ چلے جائیں لیکن کچھ لوگ یہاں پر جو ہے بیدعات خرافات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے جو ہے اجتناب کریں خاص کر کے یہاں سے مٹی اٹھانا یہاں پر دانے وغیرہ پھینکنا یا قبر والوں سے جو ہے مانگنا اہلِ قبر سے جو ہے استعانہ طلب کرنا تو یہ بیدعات اور شرک میں شمار ہوتی ہیں یہ چیزیں چاہیے جی تو ان چیزوں سے جو ہے اجتناب کیا جائے الحمدللہ ہم نے زیارت جو ہے مکمل کر لی ہے اور یہ منظر ہے آپ کے سامنے مسجد نبی کے ماشاءاللہ کافی رش دیکھی ہے آج میں نے جو ہے مسجد نبی کے اندر یہ دیکھنا ہے جی ماشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد جو ہے یہاں پر قرآن مجید کی کلاسز ہوتی ہیں اور یہ بچے جو ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہاں پر مسجد نبی میں دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت جو ہے ماحول ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بچے قرآن مجید کی تراوت کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں بڑی تعداد بیٹھی یہ بچوں کی جو قرآن مجید پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ اور اس طرف بھی جو ہے تحفیظ ہے قرآن مجید کی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہیں پر قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جہاں پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں اسی مسجد کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں جہاں پر صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے جہاں پر سبحان اللہ کیا ہی بات ہے جی جہاں پر بھی نظر پڑھ رہی ہے کہیں پر درس ہو رہا ہے کہیں پر چلاوت ہو رہی ہے اور کہیں پر حفظ کر رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا اجازت دیں پھر ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ